موسیقی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ لیسنز میں ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں سیلیکشن کرنا سیکھا سیلیکشن کے لیے ہم نے فوٹو شاپ میں ڈیفرنٹ ٹولز کا استعمال کیا اب ہم فوٹو شاپ کے اندر کروپنگ کرنا سیکھیں گے اور کروپنگ کرنے کے لیے ہم جس ٹول کا فوٹو شاپ میں استعمال کریں گے وہ ہے کروپ ٹول اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو کروپ ٹول کی طرف لے کے چلوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کروپنگ کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ فیس بک وغیرہ پہ اپنی کور فوٹو وغیرہ لگانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ایمیج کو کروپ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ریکوائیڈ ایریا کو رکھتے ہیں اور نون ریکوائیڈ ایریا کو ریموو کر دیتے ہیں یہی کام اب ہم فوٹو شاپ میں بہتر طریقے سے کرنا سیکھیں گے تو چلے چلتے ہیں فوٹو شاپ میں ایک کروپ ٹول کی طرف دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے ایک ایمیج اوپن کیا ہوا ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت ایمیج ہے اور اس کے اندر کچھ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب فور اگزامپل آپ اس ایمیج میں سے کسی دو یا تین کٹس کو جو ہے وہ سیلیک کرنا چاہتے ہیں اور باقی کا جو ایمیج ہے اس کو اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس جو سب سے بیسٹ ٹول ہے اس کام کو کرنے کے لیے وہ ہے کراپ ٹول تو چلے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی ویدن ایمیج کراپنگ کروں سب سے پہلے تو مجھے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے اپنے کینوز کو کراپ کرنا ہوگا اس ایمیج کے اکارڈنگ لی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا کینوز ہے وہ بڑا ہے اور جو ہمارا ایمیج ہے وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے تو یہ کرنے کے لیے دوستو ہم یہاں پہ آئیں گے ٹول بار پہ ٹول بار پہ یہ دیکھیں کراپ ٹول یہاں پہ اویلیبل ہے ہمارے پاس اس کے جو شاٹ کی ہے وہ ہے سی تو جیسے یہ آپ سی پریس کریں گے اب کی بورڈ کے اوپر جو کراپ ٹول ہے یہ اوپن ہو جائے گا اچھا کراپ ٹول کو اگر آپ کلک کر کے ہولڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تین چار ٹول ہیں جن میں سے جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو فرس دو ٹول ہیں وہ ایک تو یہ کراپ ٹول اور پھر اس کے بعد پرسپیکٹیف کراپ ٹول تو پہلے دیکھتے ہیں جو کراپ ٹول کو اچھا یہ ہم نے یہاں سے کراپ ٹول سیلیک کیا اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک باکس سا بن گیا آپ کے پورے کینوز کے اوپر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہاں سے آپ ہولڈ کر کے یہاں پہ لے کے آئیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اوپر والا گری ایریا ہو چکا ہے یہ بیسیکلی اب ایریا کراپ ہونے لگا ہے یہ ایریا اب آپ کے امیج میں سے نکل جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی طرح سے میں نیچے سے اس کو ہولڈ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو ڈراغ کرتا ہوں اوپر کی طرف اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف سا بناوا نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس گراف کے اوپر اور نیچے جو ہے وہ گری ایریا نظر آ رہا ہے یہ جو گری ایریا ہے یہ ہم اب بلکل اس امیج میں سے نکالنے لگے ہیں اچھا اب اس کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کر سکتے ہیں ایسے یا پھر دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کو جو اوپر جو آپ کے پاس یہاں پہ کلک کا سائن بناوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ اگر پریس کر دیتے ہیں تو بھی آپ کی کروپنگ جو ہے ہو جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کروپنگ صحیح نہیں ہوئی اور آپ اس کو جو ہے ایگزیکوٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو دوستو یہ جو کروپنگ کا سائن یہاں پہ بناوا نظر آ رہا ہے آپ کو سکرین پہ اس کو آپ کلک کر دیں گے تو فیلحال آپ میں ٹک کو کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرا جو کینوز ہے وہ بڑی آسانی سے کروپ ہو چکا ہے اور میرے سامنے اب یہ بچوں کا جو ایمج ہے یہ موجود ہے اچھا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اگر میں اس ایمج کے اندر سے بھی کچھ ایریا رکھنا چاہوں اور کچھ ایریا جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کروپ ٹول سے بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم کروپ ٹول پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈراغ کرتے ہیں ماؤس کو پور اگزامپل میں ان تین بچوں کے اوپر ماؤس کو ڈراغ کر رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرا ایک گریٹ بناوا آ گیا اب اس گریٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو گریٹ ہے یہ ہمارے ایمج کی رہے گی اور جو اس گریٹ کے باہر کا ایریا ہے یعنی کہ یہ جو دو بچوں کے ایمجز ہیں یہ ہمارے پاس اب نہیں رہیں گے تو جیسے کہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ ایمج ہے وہ کراپ ہو گیا اور یہ تین جو بچے ہیں یہ اس میں رہ گئے ہیں اور جو دو بچے ہم نے سائٹس پہ کراپ کر دی ہیں وہ اس ایمج میں سے نکل چکے ہیں ابھی فی الحال میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اور کچھ اور ایمجز کے اوپر بھی میں آپ کو یہی کام کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ نیچے میں نے ایک اور ایمج اسی طرح کا ایک روپ فوٹو ہے بچوں کے کھیلنے کی ایک پلے فیلڈ کے اندر بہت ہی خوبصورت ایمج ہے اس میں سے بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ کٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم ان میں سے کچھ کٹس کو جو ہے وہ کراپ کر دیتے ہیں اور کچھ کو رکھ لیتے ہیں دوستو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ کراپ ٹول کو کلک کر کے آپ نے یہاں سے ڈرائگ کرنا ہے ماوس اور یہ دیکھیں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا جو ایمج ہے وہ کراپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کا جو ایمج ہے وہ کراپ ہو گیا ہے اور اب جہاں پہ آپ نے ڈرائگ کیا تھا وہ ایریا موجود ہے اور جو ایریا آپ نے باہر چھوڑ دیا تھا وہ ایریا بلکل ڈیلیٹ ہو چکا ہے میں اس کو دوبارہ انڈو کر رہا ہوں اور اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ایمج دکھانے لگا ہوں جی یہ دیکھیں یہ ایک بوٹ کا ایمج ہے جو کہ لیک میں چل رہی ہے اور پیچھے کچھ بلڈنگز وغیرہ ہیں اگر مثال کے طور پہ ہمیں صرف یہ بوٹ چاہیے اور اس کے باہر کا ایمج جو ہے وہ ہم نہیں چاہتے تو ہم یہاں سے اس کو ڈرائگ کریں گے کراپ ٹول کے مطلب سے اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو بوٹ والا ایمج ہے یہ کراپ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا بچوں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی ایمج میں سے کوئی سا بھی ایریا کراپ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور باقی ایریا جو ہے اس کو ہم اس ایمج میں سے نکال سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سا ہمارے پاس ٹول ہے کراپ ٹول کے ہی اندر جو ہے پرسپیکٹیف کراپ ٹول یہ بھی ہم ذرا یوز کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا پرسپیکٹیف کراپ ٹول کے لئے بھی دوستو ہم بلکل وہی کریں گے کہ ہم ڈراغ کریں گے اور جیسے ہم ڈراغ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک گریڈ آگئی ہے جس میں ایک پورا گراف بناوا ہے اب دوستو یہ جو گراف بناوا ہے اس کے ایجلز کو یہ اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہم پرسپیکٹیف کی صورت میں بدل سکتے ہیں اور جیسے ہم اس کو پرسپیکٹیف دیں گے اور اس کے بعد میں کراپ کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایمج ہے یہ کراپ تو ہوگا ہی لیکن اس ایمج کے اندر ایک خاص قسم کا پرسپیکٹیف بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے پرسپیکٹیف کراپ کے تھو اس ایمج کو کراپ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بچوں کا ایمج ہے وہ نہ صرف کراپ ہوا ہے بلکہ اس میں خاص پرسپیکٹیف بھی ایڈ ہو گیا ہے چلیں اسی کو ہم دوبارہ یہ جو ہم نے دوسرا بچوں والا ایمج کیا تھا اس کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں جی ہم اگین جائیں گے پرسپیکٹیف کراپ ٹول پہ یہاں سے آ کے ہم ڈراغ کریں گے اور یہ ہماری گریڈ ہمارے پاس کراپ والی آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ذرا پرسپیکٹیف دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایمج ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایمج کراپ کیا پرسپیکٹیف کراپ ٹول کے تھو اور نہ صرف کراپنگ ہوئی بلکہ ایک بہت خوبصورت ہی پرسپیکٹیف بھی اس پکچر کے اندر ایڈ ہو چکا تو دوستو اس لیسن میں آپ لوگوں نے لین کیا کہ ہم کراپ ٹول کی مدد سے کس طرح سے فوٹو شاپ میں ایمجز کو کراپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم فوٹو شاپ میں کراپنگ کرتے ہیں کراپ ٹول کے تھو تو جو ہمارا ایمج ہوتا ہے اس کا جو اوورال سائز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جبکہ پہلے جو ہم نے سیلیکشن کی تھی سیلیکشن کے ڈیفرنٹ ٹول کی مدد سے اس میں جو ایمج کا ٹوٹل جو اوورال ایریا ہے یا جو سائز ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوتا تو دوستو یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سیچویشن کے اندر ہیں جہاں پہ آپ کا جو اوورال کینوز سائز ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بلکل بھی ڈسٹرب نہ ہو یا چینج نہ ہو تو پھر آپ سیلیکشن کے تھرو کروپنگ کریں ادروائز آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کراپ ٹول کی مدد سے ایمجز کو کراپ کر سکتے ہیں اور پرسپیکٹو بھی دے سکتے ہیں